وَاَعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُقُوا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے یہ پورا پرگرام پاکستان کے گرد گھومتا ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان کا حصول کیسے ہوا کن کن لوگوں نے اس میں قربانیاں دی اس جدر جہد میں کون کونسی شخصیات شامل رہی اس حوالے سے مختلف شخصیات ہماری اس پرگرام میں تشریف راتی ہیں وہ اپنے اپنے نظریات اپنے ایکسپورٹیز اپنا نالج آپ تک پہنچاتے ہیں اس پرگرام میں ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں پرگرام کیے مختلف شعبہ زندگی کے حوالے سے باتیں آپ تک پہنچتے رہیں پہلے یہ پرگرام ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے سٹوڈیو سے کرتے رہے پھر ہم نے اس پرگرام کو یونیورسٹیز میں لے گئے لاہور میں مختلف یونیورسٹیز کے اندر یہ پرگرام ہم نے پیش کیا اور آج پہلی مرتبہ ہم لاہور سے باہر ملتان میں آئے ہیں اور یہاں کی محمد نواز ایلیو کچھو جونیورسٹیز کے اندر یہ پرگرام کر رہے ہیں آج اس یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلر ہے جناب ڈاکٹر آصف علی وہ ہماری مہمانے خصوصی ہیں ان کے ساتھ آپ کو ملکات کروائیں گے میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدیت کروں گا اس پرگرام میں اور میں جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس یونیورسٹی میں جب سے وہ تشریف لائے ہیں اس یونیورسٹی کی کیا کارگردگی اور کیا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے جی عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کاری صاحب آپ کا پی ٹی وی کا پیغام پاکستان کا کہ آپ نے ہماری یونیورسٹی کو منتخب کیا دوسرا میں آپ کو مبارک بات بھی دوں گا کہ آپ نے صحیح جگہ کا انتخاب کیا پیغام پاکستان سے ہمارا رلیشنشپ شایح جب سے میں یہاں آیا ہوں تو یہ یا جب سے پیغام پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ رہے ہیں لیکن پیغام پاکستان تو وہ ہے جو ہم ہماری زندگیوں کے ساتھ چلتا ہے اور پاکستانی ہو شک یہ یونیورسٹی ایک نئی یونیورسٹی ہے ابھی دس سال اس کی عمر ہے پہلے یہ انہوں ادھر ادھر پیٹری کسی سکول میں اور کسی اور جگہ پہ دوزار سولہ میں میں نے آکے جوائن کیا تو یہ یونیورسٹی اور بھی اس کے ساتھ اناو سوئی یونیورسٹیز تھی لیکن الحمدللہ ہم نے دوزار سولہ کے بعد پھر ایک بڑی کنسلٹرڈ ایفرٹس کی یہاں پہ اور اس یونیورسٹی کے ہر پہلو پہ توجہ دی ہم نے اس یونیورسٹی کو موڈل اس طرح کیا کہ جو میری ٹریننگ نیشنل انٹرنیشنل یا مختلف جو یونیورسٹی کے شعبہ جاتا ہے اس میں ایک جو ٹریننگ تھی اور دوسرا انہوں یہ خاص طور پہ رکھا کہ یہ ایک نئی یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اس کی فاؤنڈیشن ٹھیک بنے اور وہ فاؤنڈیشن کا مطلب قطن بلڈنگ کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتا اور آر یونیورسٹی کی ایک محول کی فاؤنڈیشن ہوتا تو ہم نے پہلے دن سے اس کا ایک بڑا خاص فوکس رکھا اور ہم نے کہا کہ یہاں پہ ایک لرننگ ایکالوجی بنائی جائے اور ہمارا جو طالب علم ہو وہ ایک ان کی اپنی پہچان ہو جس کو برینڈ کہتے ہیں وہ برینڈ بنانے کے لیے ایک تو ظاہر ہے جو پروفیشنل علم تو ضروری ہے ہی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک اچھا انسان بڑھنا بڑا ضروری ہے تو ہم نے آتی جو ایکٹیو سیٹیزنشپ سوشل ریلیجس ٹالرینس اور یہ رام کے ہمارے جو سینئر ٹویٹر آفس کا خاص طور پہ اور سپورٹس کا اور اوورال ہم نے جو ایک پوزیٹیو انگیجمنٹ اس پہ فوکس کیا اور کریکٹر بیلڈنگ اس میں آئی پھر اس کی سپورٹس آئی پھر جو اس کی ہم نسابی سرگمی ہے جس کو کہتے ہیں وہ ہے پھر کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنے کی آئی پھر اوورال محول کا خیال کرنے کی تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہ ساری محبتیں یہ محبتوں کا سفر شروع کیا اور محبتوں میں کنورٹ کر دیا الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے تو اسی اعتبار سے پیغام پاکستان ایک بڑا اہم مشن ہے جس کو کسی اور چینل نے اس کو ایکسپ نہیں کیا یہ ایکسپ تو کیا ہے بہت اس کو اس طرح سے پرموٹ نہیں کیا مگر پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس نے اس کو اون کیا اور پھر یہ کوشش کی کہ لوگوں کے اندر ایک اویرنیس جو ہے پیدا کی جائے اور لوگوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے راکستان میاں محمد نواز شریف ایگری کرچر جنورسٹی میں آپ ایسے وائس چانسلر کام کر رہے ہیں اس میں اس کے میار کو بڑھانے کے لیے اور اس کو اپگریڈ کرنے کے لیے آپ کیا کیا اقدامات جو ایسا میں ہم دے رہے ہیں تینکیو ایریمت یہ تو میری مین جاؤب ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے میار ایسا ہو کہ اس کی طالبلم جو ہمارے ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ ان کی اپنی پہچان ہے وہ ایک برینڈ ہے ان کی ڈیمانڈ بڑے اور وہ اچھے انسان بن کے اپنے ملک کے لیے اپنی سوسائیٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں اس کو دو تین انگل سے دیکھا جا سکتا ہے پہلا کہ ہم جو بھی پروگرام یہاں انسٹیچوٹ کرتے ہیں وہ بڑا بیل تھارٹ ہوتا کیونکہ اب کمپیٹیشن کا انوائرمنٹ اور بہت ادار ہیں ہمارے پاس لوگ کیوں آئیں ہمارے پاس لوگ یا بچے اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے تھے ایک انوائرمنٹ بہت اچھا یہاں پہ بچیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے ہر بندہ اور ہمارے طالبلم بھی اسی طریقے رسپیٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک محول بن گیا تو بچیوں کی یہاں پہ بہت رسپیٹ ہے ہم قدر کرتے ہیں ان کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں کسی میں نے دیکھنا چاہتے ہیں ہر ایک ہر ایک ایک دوسری کا خیال کرتا ہے دوسرا ہمارے سٹوڈنٹس جو ہے اس کی ایک آہ پوزیٹیو انگیجمنٹ ہے ہر کسی کو اپنے شوق کے مطابق کو ان کو سسائیٹی ملی ہے کسی کو ناد کا شوق ہے کرد کا شوق ہے آزان دینے کا شوق ہے کسی کو سپورٹس کا آہ شوق ہے کسی کو میوزک کا شوق ہے کسی کو ڈرامے کا کسی کو پبلک ہیلتھ کا بینے اس سسائیٹی کو سرب کرنے کا ہر طرح کی یہاں کے یہاں ہمارے پاس تقریب تیس بتیس مختلف سسائیٹیز ہیں اور بھی کوئی ایڈیا لے کے آتا ہے کہ ہمیں سٹوڈنٹس کے ہمیں یہ کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں گو ہیڈ جی ہم ہمیں مل کے چلتے ہیں پاکستان صاحب جن شخصیات نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے علامہ اقبال ہوگے غیادی آزم ہوگے ان کے حوالے سے بھی یہاں پر سپیچیز وغیرہ اور ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں الحمدللہ میں نے دیا سے کہا نہیں کہ اوپن سائیٹی ہے اور ہمارا سینئر ٹوٹر آفیس ہے سٹوڈنٹ افیر کا ڈبارٹمنٹ ہے اور ہمارا پبلک ریلیشننگ کا ہے تو وہ تو بالکل وہ تو کوئی حصہ ہے اس کے بغیر تو ہم اور میں آپ نے بڑا اچھا کیا ذکر کر لیا ہم جب بڑے ہوئے تو ہم نے سکولوں میں شروع کیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہے خدایہ میری اس سلسلے کو ہم نے یونیورسٹی میں بھی آگے شروع کیا کہ یار ہفتے میں ایک دو دفعہ یہ اس سبق کو یاد کیا جائے کہ ہم کیا ہیں اور ہم نے کہا جانا ہے سر یہی سبق ہے جو بچوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑے گا اور پاکستان کی افادیت پاکستان کا مقصد بننے کا بچوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ قائم و دائم رہے سکے گا اسی طرح قومی طرح نا تو ہمارے ہر بچے کو قومی طرح نا تقریبا انشاءاللہ یاد ہوگا کیونکہ ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں ہم کلاسوں میں بھی پریٹس کرتے ہیں ہم جب قومی طرح نا اگر خدا نا خواست آباز کات ہو جاتا ہے نا کہ یہ سپیکر والا بند ہو گیا تو ہمارے بچے خود سے اس کو پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ یہ ایک انوارمنٹ ہے دوسرا جو آپ کا کالٹی کا اسپیکٹ آنا اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں انہو ہائر ایڈیوکیشن کے سٹینڈر سے تو ہمارا ہر پروگرام الحمدللہ اس کی اکرائیڈیشن کونسل سے اکرائیڈیٹڈ ہے کوئی لوپھول نہیں ہے ہمارا انہو فارکزمپل انہو کوئی ڈپارٹمنٹ لے لیں ہم آئی ٹی کا لے لیں کمپیوٹر سائنس کا لے لیں ہم نے فوکس کیا ان کو اگریکل شرپے تو ایک برینڈ ہے وہ برینڈ ہے لوگ اس کے پر اپاس آتے ہیں کیوں کیونکہ ہم ان سٹوڈنٹس کو انگیج رکھتے ہیں ہم یہ بھی خاص طور پر فوکس کرتے ہیں کہ جناب ان کی جو آہ یعنی سٹوڈنٹ کے والدین پہ کوئی اس کے بوجھ نہ ہو وہ طالیب علم اس کے لیے افورڈیبل ہو تو ہم اس کے لیے انپلائیمنٹ کے جو ہے نا سٹوڈنٹشپ کے بہت سارے پروگرام ہیں فرانشل ایڈ کے بہت سارے پروگرام ہیں ان کی انٹرشپ کے پروگرام ہیں تو ہمارا یہ جو کولٹی کو میچ کرنے کا لائی کا دبائی ریپیٹ میں کرتا ہوں کہ ان کی اپنی پہچان یا جو جی جیتنے ادارے ہیں ان سے اپنے گریجیٹ کو ایک ڈیفرنٹ طرح سے شائن کیا تاکہ ان کی ایک ویلیو لگے وہ شائن یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو ساتھ ہینڈ زون کیا وہ پریکٹس ضرور کر رہے ہوتے ہیں جی جی کسی بھی سبجیکٹ میں ہوں تو وہ مارکیٹ کے لیے امیجیٹلی یوزیبل ہوتے ہیں وہ وہ یہ خاص طور پر جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ چاہے انٹرپنیورشپ کیا ہے خود سے کرنے کے محول کیا ہوا ہم نے بزنس پلان کے ذریعے تو نائنٹی سیون پرسنٹ ہمارے بچے نا سر they are you know highly value ڈک سب آپ اس یونیورسٹی کے اندر زراعت کے شعبے کے اندر کیونکہ زراعت میں بیس کرتی ہے یونیورسٹی اس کے میعار کو اس میں کوئی ایڈوینچر اس میں کوئی ڈسکوریز وغیرہ اس کے حوالے سے کوئی نئی ایجاد اس میں کی گئی ہو کوئی ریسرچ جیسا ورک کیا گیا جی ریسرچ بھی کی لیکن نا آپ دیکھیں گے اور جو غور کریں گے یہ جو ادارہ نا اس کو ہم نے دوبارہ میں ارز کروں کہ بڑا well thought ہے ہم نے بڑا strategic plan سے کیا تو یہ جہاں پر located ہے نا باقی جو ہمارے agriculture کے ادارے ہیں وہ بھی اس کے قریب قریب تھے تو ہم نے یونیورسٹی کو سائلوں میں نہیں بنایا ہم نے سب کو ایک ایک complex میں بنا لیا جس کو کہتے ہیں ہم agriculture complex سو سارے ریسرچ کے extension کے اور education کے ادارے ہم combined ہیں دوسرا یہ کہ جناب ہم نے اس یونیورسٹی کو اس تھوڑے سے عرصے میں ساؤتھ پنجاب کا center of activity for agriculture بنا دیا ہے زراعت کے پہچان اگر کوئی ہے نا اس ادارے میں تو وہ یہ نام ہے اس کا تو جتنی activities ہوتی ہیں اس سے related ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارے sectors ہیں mango کے ہم نے بڑا کام کیا in spite of the fact کہ جی mango جو housing societies ہیں اس کے وجہ سے کٹے لیکن mango کی production company نئے سسٹم میں لے کے آئے اس میں value addition کے لے کے آئے سسٹم پھر hybrid wheat cake innovation لے کے ہی national international projects بے بہا ہمارے پاس رہتے ہیں اور ہمیں جو سپورٹ رہتی یہ research کی جتنی ہماری research ہے وہ یا اس کو industry sponsor کر رہی ہے یا competitive grants کر رہی ہیں یا international funding کر رہی ہے تو الحمدللہ یہ اور وہ جو ادارے ہیں بڑے بڑے وہ اسی ہی آتے ہیں کہ یہاں پہ ایک energy ہے ایک direction صحیح ہے یہاں پہ mainit ہے یہاں پہ delivery ہے تو اس کو اسی حساب سے جو ہیں چلاتے ہیں تو اس میں چاہے آپ cotton کا نام لے لیں soybean کا نام لے لیں wheat کا نام لے لیں پھر جو آئی ٹی کا استعمال agriculture پہ چاہے وہ insect کی trapping کا system آئی ٹی based چاہے وہ یہ جو مکھیوں کے پالنے کا system ہے ہمارے بی ہائیزوں چاہے وہ آہ جو storage کے system ہو تو ہر ایک میں آپ کو آئی ٹی leverage نظر آئے گی اسی طرح کر کے جو ہم آہ مثلا cotton کے اندر وائرس کا ہے کہ جو اس کو آئی ٹی بیس کرنے کے لیے international project کے ساتھ ملے کے کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہر چیز relevant ہے اور ایک خاص طور پر میں میں focus کرنا جاؤں گا کہ جی ہماری یونیورسٹی یونیورسٹیوں کا overall concept اور ہم نے اس کو rightly place کیا یونیورسٹیاں صرف degree دینے کا نام لی ہے یونیورسٹی کا اصل نا کام جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں ہماری یونیورسٹی لیڈل اری ہے وہ ہے knowledge development relevant knowledge development and relevant development of technologies and relevant you know character building to make our graduates جس کو کہتے ہیں کہ relevant to the society and relevant to the need of the private sector and creating jobs ڈاکس سب بہت اچھی گفترو آپ سے ہوئی میں چاہوں گا کہ اس program کے آخر میں آپ کوئی specific message for youth اور نوجوانوں کے لیے اور کچھ کہ آپ کا یہ program پوری دنیا دیکھ رہی ہے ان کے لیے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک نوجوانوں کا ملک اور یہ جو ملک یہ ہمارا ملک اس کے اس کو own کر لیں ہم میں کمیاں کتائیاں بھی ہوں گی ہم تھوڑے سے مادے بھی ہوں گے ہم اچھے بھی ہوں گے بہت سارے چیزوں میں ایک تو یہ کہ positive bright side کو زیادہ دیکھ کے اور اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ایک گھر ہے اگر ہمارے گھر میں کسی چیز میں کوئی تھوڑی بہت مشکل آتی تو ہم ہی نے اس کو مشکل کو حل کرنا اور اس میں مشکل کا حل یہی ہے کہ رب نے ہمارے ذمہ لگایا کہ نیک نیتی سے میند بہت کرنا ہے اور جو بندہ میند کرتا ہے رب سے بڑا عجر دینے والا کوئی نہیں ہے اور give up نہیں کرنا ہے بالکل بالکل بھی نہیں give up کا تو اسلام نے منع کر دیا نا یہ تو باتیں ہمیں سوچنے نہیں چاہیے حمد نہیں آ رہا ہاں 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 حالات کیسے بھی ہوں انسان کو آہ الحمدللہ بہت ساری اچھی چیز ہیں let's see the positive side یہ میں دوبارہ میں کہوں گا کہ ہم نے یہ positive thinking ہے نا فابیعی آلہ ہی ربی کو ما تو قذبان کہ رب کی کون کون سی نیم تو گھٹھ رہا ہو تو وہ ان نیم تو کو زیادہ دیکھتے ہیں الحمدللہ میں ہیں میری فیکلٹی میرے بچے میرے you know it's over all university الحمدللہ دیکھر آپ thank you so much ہمارا نیکس سیگمنٹ اس میں ہوتا ہے کہ ہم آورڈینس بچوں سے questions کرواتے ہیں جی تو ہم بچوں کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم سر میرا نام محسن رضا میرا تعلق department of agri business and applied economics ہے sir as a student میرا question ہے کہ according to current situations حالات کے بدلتے تقاضوں کے مطابق sir ہمارے جو students ہیں آج کے ان کا کیا رول ہونا چاہیے students کا ویسے تو یہ سارے جو ہے نا unconsciously ان کو یہ ساری باتیں ہم سکھاتے ہیں ان کی تربیت کا حصہ ہے ہم ان کو یہ بتاتے ہیں روز کے دیجئے آج کا نوجوان ہے نا اس کو اس کو کہتے ہیں کہ he is he or she is world citizen ہم نے ایک global thinking global کیونکہ challenges بھی global ہیں اور ان کو اڈریس بھی globally کرنا پڑتا ہے تو جس کو کہتے ہیں کہ اب think globally and act locally اس global scenario میں ہم local کیا چیز کر سکتے ہیں think globally and act locally right اس global scenario for example climate change ہے وہ ساری دنیا میں آ رہی ہے اروز کو دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں کیا کرنا ہے الحمدللہ کر رہے ہیں ہم ہمارے plant for life society ہے وہ لوگ روز کہیں نہ کہیں درستہ لگا رہی ہے اور آپ environment overall university کا دیکھ لیں یا ہمارے premises کا overall ملتان کا دیکھ لیں کہ اس university کے بعد کتنی چینے جائی ہے تو یہ ایک جو ایک ہم نے effort جو کی تھی دوسرا کہ جنابہ world level پہ جو competition ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے لکھا کہ ہم اس کو world class university انشاءاللہ لزیز اس میں یہ convert اس طرف جاری ہے یہ تو اب کتنے لوگ یہاں سے foreigners آ رہے ہیں اور وہ جا کے جس طرح آپ نے یہاں ہمارے بچوں کی تعریف کی نہ اس طرح وہ tweets کرتے ہیں بغیدہ جا کے جناب یہاں اتنا اچھا انوارمنٹ ہے اتنا اچھا محول ہے اتنی progressive thinking ہے اسلام علیکم سر میرا نام رابعہ اجمل ہے میں senior year سے ہوں اور میرا تعلق ایچ ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ سے ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح اس modern era میں یہاں ہیں if youth کو modern challenges face کرنے پڑتے ہیں تو آپ بھی ایک youngsters کی بہت بڑی تعداد کو leadership provide کر رہے ہیں تو with all due respect آپ youngsters کو enlighten کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے specific challenges ہیں جو وہ face کریں گے اور وہ ان challenges کو کس طرح سے tackle کر سکتے ہیں یہ تو بڑی اہم بات کی بچوں نے اور ہم ان کو بھی سکھاتے رہتے ہیں ہم نے ان کو زندگی کا مقصد یہ بتایا کہ زندگی کیا ہے life یہ ہے کہ اس میں challenges آتے ہیں اور اس کو successfully حل کر لیتے ہیں اس سے happiness گین کرتے ہیں ہی کہا جی تو اس میں غور کرنا فکر کرنا قرآن پاک میں افلاتت تفکرون ہو یہ ہمارے لیے کہا ہے غور کیا کرو فکر کیا ہو اپنے لیے بھی اپنے environment کے لیے بھی اپنی society کے لیے بھی اپنے جو overall جو رب نے ہمیں بے جانا جی جو دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اور رب نے وہ جو کہتے ہیں ناب اگر رب کو اپنے پانا آنا تو اس کی مخلوق کی خدمت کرنی پڑتی جنت ہو سکتا آپ باقی چیزوں سے ملنے لیکن رب کو پانا آنا تو اس کی مخلوق رب نے بھیجے ہی آپ کو نائب کہا اس لیے کہا کہ وہ کام جو انہوں رب نے کرنے ہیں وہ آپ کے ذریعے کرنے ہیں اور وہ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے کرنے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ٹارگٹ جو ہے انفکس کرنا چاہیے اور اس کے لیے جدوجہت کرنے چاہیے جدوجہت کرنے چاہیے لیکن ایوری ڈی جو ہے نا چیلنجز کو اپنے ایک لائف کا حصہ سمجھنا چاہیے وہ جو کسی نے بڑا خوبصورت شیئر کہا کہ انہ آپ چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجہ حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے اگر چیلنجز ختم ہو جائے ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے زندگی میں یہ جو آپ کی cheapiness آپ گین کرتے ہو زندگی رکھ جاتی ہے زندگی چیلنجزیں ساتھ چلتے ہیں تو چیلنجزیں اس کو لیے نمبر وان ایوری ڈیو ڈیو ڈے اسلام علیکم میرا نام سائرہ فاتمہ ہے اور میرا تعلق شعبہ پلانڈ بریڈنگ اجناٹک سے ہے افراد کے ہاتھوں میں اکوام کی تکتیر ہر فرد ہے ملت کے مکتر کا ستارہ سر آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا ہر فرد سے ہی قوم بنتی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہائیسیت وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ملتان کیا ہمارے قومی ادھارے قائد عاظم محمد علی جنا اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نظریہ کے مطابق کام کر رہے ہیں جنرل پرنسپلز یس لیکن اس کو کہنا کہ ہی انڈر پرسنٹ ایکوئیٹ کرتے ہیں سارے ادھارے یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس ادھارے کو ضرور دیکھیں گے نا آپ غور کیجئے گا بلکل الحمدللہ ہر چیز کو اسی انگل سے دیکھ کے اور اسی انگل سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں ایسے چلانا چاہیے آپ لوگوں پہ یہ ذمہ داری ہے اگر ہم نہیں چلا رہے تو ہمیں آپ آپ کے پوچھیں کہ جنا آپ کو قائد تو یہ کہہ گیا تھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں ہر ادھارے کو ایسے بنانا اور آپ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سطرہ جیسے وہ بیٹی ہماری پڑھ رہی تھی سو اسی طرح کر کے آپ بھی اس آپ نے بھی اسی طرح یہ نیر پوزیشنوں پہ آنا ہے تو آپ اپنا عظم یہی سے بلند کریں اس سبق کو یاد بھی کریں اور اس سبق کو یاد کر کے اسی رستے کو فالو کرنے کی کوشش ہے اسلام علیکم میرا نام حمزہ اسنین ہے اور میں سٹوڈنٹ ہوں پلانٹ بریڈنگ اینڈ جنیٹکس کا سر میرا سوال ہے وائس چانسلر صاحب سے کہ سر آپ نوجوان طلبہ و طلبات کی ان کی عملی زندگی کے حوالے سے ان کو کیا میسج دیں گے کیونکہ ان کی پریکٹیکل لائف کچھ ہی عرصے میں شروع ہونے والی ہے کیونکہ میرا بھی اب ساتھوہ سمیسٹر ہے اس کے بعد انٹرنشپ کے بعد میری بھی پریکٹیکل لائف سے گزروں گا تو آپ ان کے حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گے کیونکہ آگے زندگی میں کیا کیا چیلنجز کو فیس کرنا ہے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے آپ کی ٹریننگ ایسی کی ہے کہ انشاءاللہ والدیز آپ پریکٹیکل لائف بہت اچھی گزاریں گے آپ نے اپنے سینئرز کو دیکھئے گا کیا سینئرز آپ کے کہاں کہاں پہ ہیں آپ کی جو سوسائیٹیز کے ذریعے ہم آپ کی کریکٹر بیلڈنگ کر رہے ہیں آپ میں کونفیڈنس آ رہا ہے آپ ہر چینجز کو دیکھتے ہو جتنے انٹرنیشنل سکولرشپس جتنی پرائیویٹ سیکٹر جاب جتنی انٹرنشپس جو ہم آپ کی پیڈ انٹرنشپس کراتے ہیں یہ سارے کا سارا اس چیز کا حصہ ہے کہ آپ کو اس پریکٹیکل لائف کے لیے تیار کیا جائے اور الحمدللہ مجھے کوئی شک و چوبہ نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکلی بہت اچھا پر فارم کرو گے اور یہاں پہ بھی جاؤ گے اپنا نام اپنے پیرنٹس کا نام اپنے اداروں کا نام اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ اور خاص طور پر اپنے ٹیچرز کا نام انشاءاللہ بلکل ساتھ ساتھ کے ساتھ ڈاکس صاحب تینکیو سو مچ فور جو ٹائم آپ کی جو باتیں ہیں وہ یقیناً وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ہماری نوجوان طلبہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی استفادہ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہ پروریم الحمدللہ دیکھا جائے گا اور وہاں پر بھی بلکہ دیکھا جا رہا ہے اس سے بھی لوگ استفادہ کریں گے اور آپ کا میسج جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور خاص طور پر پر پیرنٹس کے لیے بھی براہ ویلیوبل ہوگا تو آپ کی آمد کبر براہ شکریہ انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ آپ کی خدمت پھر رہا ہوں گے ناظرین سامین ابھی ہم آج کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں میاں محمد نواز شریف ایڈریکوچل جوڑی انیورسٹری ملتان سے پیش کر رہے تھے اور ہمارے مہمان خصوصی تھے اس کے اندر وائس چانسلر جناب آسر بیڑی ساتھ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آئندہ نیکس پروگرام انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کسی اچھے اور قابل شخصیت کے ساتھ پیش کریں گے تاکہ آپ اس سے استفادہ ہار سکیں اس وقت تک لیے اپنے مذبان خاری سیجی صداقترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان موسیقی موسیقی